ہمارے قلوبہ ازہان کو منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر مرشد کی آمد ہے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر سید محمد دلبر حسین شاہ صاحب گلانی آپ سے درخواست گزار ہوں کیا آپ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوبہ ازہان کو منور فرمائیں جتنے اب آپ جو ہے وہ کھڑے ہیں ذرا محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ میں نے سٹارٹ پہ بھی گزارش کی تھی کہ محبت میں سب سے پہلا کرینہ عدب کا ہے تو عدب کے ساتھ جو ہے وہ سارے دوست بیٹھ جائیں اور حضور پیر کیولا دلبر حسین شاہ صاحب گلانی کا خطاب جو ہے وہ آپ سمات فرمائیں کسی دوست نے پیسے نہیں دینے بڑے آرام کے ساتھ چند منٹ آپ کو لوں گا آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے جتنی باتیں بھی کرو یہی میری دولت بنے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین وصلاتو وصلامو علی اشرف الانبیاء والمرسالین وَدْوَائِ يُعْطِكَهُ بِهِ حَسْنَيْنًا وَعَبَاهُمَا وَأُمْهُمَا وَعُلَادِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَائِدْ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنیمہ عجر العاملین صدق اللہ العظیم وصدق النبی الكریم الأمین الحکیم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے دوستانے گرامی خدر وقت بہت بیچ چکا ہے اور اگر میں کہو کہ کتنے مزدور یہاں بیٹھے ہیں تو نا جانے کتنے ہاتھ اٹھے حضرت امواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک جگہ مقرر فرماتے ہیں بطور سپہ سلار گورنر کے طور پر وہ ایک جگہ مقرر ہوتے ہیں تو تلاوت لمبی فرماتے ہیں تو آقا رحمت سیدی آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانے والوں نے ارز کی کہ مواز تم تلاوت زیادہ کرتے ہو ہمیں تقلیف کا بحث بنتا ہے تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کم تلاوت کیا کرو حضرت امواز نہ رکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شکایت ہم اپنے نبی سے کریں گے اگر تو ہماری بات نہیں مان رہا تو یہ تمہاری شکایت ہم اپنے آقا سے کریں گے دوستانی گرامی قدر حضرت امواز اپنی بات سے نہ رکھے میرے آقا کی بارگہ میں جب یہی بات پیش کی گئی تو میرے آقا کہ الفاظ سننا حضور فرماتے ہیں کہ مواز تو فتنہ پرداس تو نہیں کیا قرآن سے بڑی بھی کوئی نات ہے آج چند ٹکوں کی خاطر ان اصولوں کا بھولا جا رہا ہے یہ بڑے درد کی بات ہے ہر بانی یہ چاہتا ہے کہ میری محفل اتنی توالت پکڑ جائے لوگ کہیں کہ ساری رات محفل چلتی رہی اور اگر پوچھا جائے کیا حصل ہوا ہے تو لوگوں کے دل ابھی تک ویسے پتھر کے پتھر ہی رہے حصل کچھ نہیں ہوا دوستانی گرامی قدر حصل تب ہوتا ہے جب کام نیت سے کیا جائے میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو حضرت ابو حریرہ نقل فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا پھر دیکھتا کیا ہے اللہ تمہارے دل کی قیفیت کو دیکھتا ہے کہ تو کس انداز سے بیٹھا ہے اور کس انداز سے تو نے یہ نشستہ جائی ہے تیرے سجنے سجانے کا مقصد کچھ اور نہ رہے تیرے رب کی رضا بن جائے یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھے کہ واہ واہ چودری صاحب نے کیا محفل سجائی ہے یہ نہ ہو کہ میں نے نات پڑھنی ہے تو اس انداز سے کہ میرے اوپر پیسے اکی ایک بارش برسنے لگ پڑے آج تو مقصد ہی صرف یہ ہو چکا ہے کہ میں نے نات پر پیسے کمانے ہے آج پیر خانے اسی جھنجٹ کا شکار ہو چکے ہیں آج وہ جہاں پہ دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی اور جو دین کے شعار تھے اور جہاں دین کی روشنیاں ملا کرتی تھی آج وہ بھی دولت قدے بن چکے ہیں دوستانی گرامی قدر اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نکل کر خان کاؤں سے ادا کرو رسم شبیر تو یہ اقبال کا ویجن تھا یہ نہیں کہ تم اپنے آستانے پر براج من ہو کے اور بڑے بڑے نعرے تمہارے لگ رہے ہوں اور لوگ بڑے بڑے تمہارے قصیدے پڑھ رہے ہوں اس سے مقام نہیں ملنا ملنا تب ہے میرے نبی نے فرمایا تمہارے عمال نہیں دیکھتا اللہ پاک نہ تمہاری اشکال دیکھتا ہے تو وہ تو تمہارے دل کی حال دیکھتا ہے وہ تمہارے دل کی حال دیکھتا ہے جو میرے اور آپ کے دل کی حال جانتا ہے وہ ہمارے دل کی قفیت دیکھ رہا ہے یہ کسی کے کہنے پر کچھ بھی کر لے لیکن دل کی بات تو وہی جانتا ہے حضرت عمر کا دور ہے اور حضرت عمر گشت پر نکلے ہیں تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لے وہ کہتے ہیں میں نہیں ملاؤں گی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے تو جب یہ شعار تھا تو دوستانِ گرامی قدر حضرت عمر نے اسی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا کیونکہ اس کی نیت میں صرف رب کی رضا تھی عمر کی وجہت نہیں تھی عمر کی خلافت نہیں تھی عمر کا دور نہیں تھا کہ عمر بہت بڑا لیڈر ہے کا لیڈر ہوتا رہے لیکن عمر کی وجہ سے نہیں میں تو اپنے رب کی وجہ سے نہیں ملاؤں گی اور دوستانِ گرامی قدر آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر کہا کرتا ہوں یارو یہ یاد رکھا کروں دل سے نکلے بات اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر تک تے پرواز رکھتی ہے میں اگر ناتقریر پر بیٹھتا تو انتظامیہ کی بار بار اسرار پر یہ بھی ظلم ہوتا کہ میں کہیں اکڑ کا شکار نہ ہو جاتا لیکن دوستانِ گرامی قدر یہ بھی ڈھر میرے ذہن میں ہے کہیں آپ پر نہ گوار نہ گزر جائے اور یہ شکیت آپ میری میرے آقا سے نہ کر دیں اپنے رب کی حضور یہ شکیت نہ کر دیں کہ ہم تو تھک چکے تھے اور پیر صاحب بھی آکے بیٹھ گئے دوستانِ گرامی قدر میرے آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کو حضرت عمر روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء فرماتے ہیں چار بندوں کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی کتنے بندوں کو چار بندوں کو یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے اور ان بندوں میں اپنا نام لکھوانا ہے یہ کوشش اور محنت آپ نے کرنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے میری اور آپ کی محفل سجانا ایک طرف لیکن رب کی رضا تب بنتی ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں بند آپ بڑی بڑی محفلیں سجا لیں اور ملاد کروائے اور دیگے بانٹے میں نے اکثر دیکھا ہے چیل موپے اور سلانہ ختم ہو رہتے ہیں باپ کے لیکن پوچھا جائے جیتے جی اس بیٹے نے باپ کو سکھ کا ساس نہیں دی یہ محول بھی میں اور آپ جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ماں باپ راضی ہوں اس پر رب راضی ہوتا ہے اور جس پر ماں باپ نراض ہوں اس پر رب نراض ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اسے کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی میرے آقا مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً کھڑی ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدب میں تعظیم میں محبت میں صحابہ کا کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں تو حضور کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ابوا کا مقام تھا اور اس چوٹی کے قریب ماں اکیلا چھوڑ گئی اور یہ منظر بھی میرے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حضور فرماتے ہیں کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی کاش کہ آج میرے والدین زندہ ہوتے کاش کہ ان میں ایک زندہ ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی میں میرے صحابہ تجھے عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں چلمن سرکا تھی میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور ماں کہتی ابنی محمد میں وہی نماز کو چھوڑ کے کہتا لبی یومی تو کسی اور کی بارگاہ میں نہیں کھڑے تھے خالقِ کبریا کی بارگاہ میں تھے اس مالک کی بارگاہ میں جس مالک کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں لیکن حضور فرماتے ہیں بارگاہ تو میں اللہ کی کھڑا تھا لیکن اگر میری ماں مجھے پکارتی تو میں لبی یومی کہتا کہتا ماں کے قدموں پہ جھا گرتا ماں حکم فرما محمد حاضر ہے آج ماں بلاتی رہتی ہے بیٹے بولتے نہیں آج محول ایسے بن چکے ہیں آپ کی اسی دیپالپور کی سرزمی میں ایک نات خان نے اپنے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ایک آدمی بتا رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے یہ کبھی کبھی درخت کی دو ٹینیاں بن جاتی ہیں اس ٹینیاں میں اپنی ماں کا سر رکھ کے پیچھے سے مار رہا تھا یہ محول بھی آپ کے اس زمانے میں ملتا ہے آؤ دوستانِ گرامی گدر آؤ اپنے دل ٹھیک کریں میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں دل پر تھو جہ دلوائی ہے عمال اللہ نہیں دیکھتا اشکال نہیں دیکھتا تمہارے اجساد نہیں دیکھتا مختلف عدیس کے حوالوں سے یہ بات کر رہا ہوں دوستانِ گرامی گدر پھر دیکھتا کیا ہے وہ اس محارے صرف دل دیکھتا ہے کہ یہ کام دل سے کر رہے ہو اور دل کا تعلق تمہارے رب سے ہوتا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے دل کیا کہہ رہا ہے اب میں عمل کر رہا ہوں یا تقریر کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے میرا دل کیا کہہ رہا ہے لیکن وہ میرے دل کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ دل برد زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا دل کیا کہہ رہا ہے اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا دوستانِ گرامی قدر حضور فرماتے ہیں جو اپنی والدین کے ساتھ اس نے صلوق کرے اس کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے آپ کہتے ہیں کساب حضرتِ موسیٰ اس کساب کے پاس پہنچتے ہیں وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے اور بیچ رہا ہوتا ہے جو اسے ٹکڑا پسند ہوتا ہے وہ سیڈ پہ کر لیتا ہے اور جب وہ سارا گوشت فروخت کر لیتا ہے تو وہ ٹکڑے اٹھاتا ہے اور گھر کو چل دیتا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے گھر پہنچتے ہیں اور اس میں روٹی کے ٹکڑے بنا کے بھگو ڈالتا ہے جب وہ بھیگ جاتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں تو اٹھا اٹھا کے ماں کے مو میں ڈالتا ہے اور ماں چونکہ بوڑی ہو چکی تھی چباتی تھی تو رال ٹپک آتی تھی تو اس رال کو صاف کرتا اور اگلے لکمے پر محبت کا اظہار کرتا ہر لکمے پر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا جب کھانا کھا چکی تو ماں نے کچھ کہا حضرت موسیٰ دور کھڑے تھے کہتے اے بندہِ خدا تیری ماں تجھے کیا کہہ رہی تھی حضرت یہ نہیں جانتی ماں پاگل ہوتی ہے محبت محبت میں مجنوع ہوتی ہے یہ ماں جو ہوئی یہ کہتی ہے ایسی دعا کرتی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہا کیا کہتی ہے کہا کہتی ہے کہ جا جنت میں تو موسیٰ کا ساتھی بنے بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں میرا اور موسیٰ کا جوڑ کیسے بن سکتا ہے آپ فرماتے ہیں تیری ماں کی تیرے رب نے سن رہی ہے تو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنے آؤ دوستانِ گرامی قدر آج محول کیسے ہیں آپ اور میں اپنے گرے بانوں میں جھانکے تو صحیح جھانکی ہے تو صحیح کیا ہمارے دلوں میں ماں کی محبت ایسی ہے جو ماں ساری ساری رات جاگ کر تجھے پالا کرتی تھی میں اکثر کہاں کرتا ہوں ماں کو عادت ہو جاتی ہے اور جو عادت ہو جاتی وہ کبھی نہیں چھوٹتی جب تو گونگا بہرا تھا تب بھی تجھ سے بات کرتی تھی تو بول بھی نہیں سکتا تھا تب بھی تجھ سے باتیں کرتی تھی تو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا تب بھی تجھ سے بات کرتی تھی جب تو اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا تب بھی تجھ سے بات کرتی تھی اسے تو تجھے سے بات کرنا تب سیکھا جب تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا اور سننا بھی نہیں اور سنتا تھا لیکن سمجھ نہیں پاتا تھا تب سے وہ تو اسے کلام کرتی ہے اسے تو عادت تھی تو اسے باتیں کرنے کی آج وہ عادت پورا کرنا چاہتی ہے کہ بیٹا دو گھڑی ماں کے پاس بھی بیٹھ لے لیکن بیٹا کہتا ہے ماں سارا دن کا تھگا ہوا آتا ہوں اب تیرے پاس بیٹھ جاؤں اب تیرے پاس وقت ضائع کرنے کے لئے بیٹھ جاؤں یہ بیٹا ساری رات انٹرنیٹ پر اپنی زندگی تو ضائع کر رہا ہے لیکن ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو بچا نہیں دا آؤ دوستانِ گرامی قدر اس بات کا بھی سوال ہوگا حضرتِ تائدارِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رکھ کرتے ہیں اور سردہ برتے ہیں غلاموں نے کہا حضور کیا بات ہے آج آپ نے سردہ کیوں بھری کہا ادھر میرا عاشق رہتا ہے ادھر میرا عاشق رہتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر عاشق ہے غلام کہتے ہیں آقا اگر عاشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آتا کہا اس کی ماں بیمار ہے ماں بیمار ہے وہ ماں کے خدمت میں ہے تو دوستانِ گرامی قدر ماں کی خدمت میں ہو تو میرے نبی اس کی طرف رکھ کیا کرتے ہیں جو ماں کا غلام ہو اور ماں کے قدموں سے لپٹا رہے میرے نبی اس کی طرف مو کر کے سردہ برتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ جب بھی اس سے ملنے چاہو میری امت کی حق میں دعا کرانا یہ منصب اور یہ عروج دے رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رفت کی وجہ کیا تھی صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی آج ہمارے مول کیسے بن چکے ہیں اور دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ جو کام آمدنی ہے اور اس کی اولاد زیادہ ہے لیکن کام آمدنی میں بھی اپنے بچوں کے موں میں حرام نہیں جانے دیتا وہ حلام کا لکمہ اپنے بچوں کے موں میں نہیں جانے دیتا دوستانِ گرامی قدر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں بھاگ اٹھتے ہیں ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ آج میں بیٹھے رہتے ہیں اور حضرت ابو دردہ بھاگ اٹھتے ہیں آقا نے روک لیا ابو دردہ تجھے جلدی ہوتی ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور توٹ کے چلا جاتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک وجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ ایک وجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس وجہ یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک خجور کا درخت ہے اور اس کا چکاؤ میرے گھر کی طرف ہے اور صبح صبح جب تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو وہ اس درخت سے ٹکراتی ہیں خجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں حضرت میں بھاگ کس لیے جاتا ہوں کہیں اٹھا کے بچے موہ میں نہ ڈال لیں اور حرام کا لکمہ ان کے موہ میں نہ چلا جائے دوستانِ گرامی قدر امام سے کہیے آج میرے اور آپ کے گھر میں ایسا محول ہو اور ٹینیاں ہماری طرف لٹکی ہوں ہم کہتے ہیں جا اگر ایسا بیر بھی نہیں کھانے تھے پھر اپڑے سہر تے کارلا یہ ٹینیاں ساڑھے لکی کرنائی ہیں دوستانِ گرامی قدر حضرت ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھاگ کس لیے جاتا ہوں کہیں وہ لکمہ حرام کا میرے بچوں کے موہ میں نہ چلا جائے حضرت سعج بن نبی وقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آقا میرا دل چاہتا ہے آپ عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ اٹھاؤں تو رد نہ کرے وہ دعا کو قبول کرے آپ فرماتے ہیں ایک بات کو یاد رکھ لے ایک بات کو ذہن میں رکھ لے کہا کون سی بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ساد کبھی بھی اپنے رزق میں حرام نہ شامل کرنا کبھی بھی اس میں حرام نہ شامل ہونے دینا جس کے رزق میں حرام نہیں ہوتا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا آؤ یہ نسخہ کیمیا میں نہیں دے رہا میرے اور آپ کی آقا دے رہے ہیں آؤ اپنے رزق کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے آج ہمارا مقصد ہی دولت بن چکا ہے چاہے وہ بھائی کا حق چھین کے حاصل کی جائے چاہے لوگوں سے فراد کر کے لی جائے چاہے بہن کا حق کھا کے حاصل کی جائے بس دولت اور بینک بیلنس بڑھنا چاہیے آج تو محول یہ ہو چکا ہے لوگ فراد اور بزنس مین کپڑے کی دکان کا اگر کربار کرتا ہے کوئی تو وہ چوٹیاں کس میں اٹھا رہا ہوتا ہے اور فراد لوگوں سے کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے آٹھ دس کپڑے اٹھا لیتا ہے جس پر گاک کی نظر ہوتی ہے اس کو مہنگا کر کے بیچتا ہے کہ یہ تو مہنگا ہے کوئی اور لے لیں اور پسند کر لیں بے شک باقی کپڑے مہنگے پڑے ہوں لیکن اس کو جان بوجھ کے مہنگا کرتا ہے کہ اس پر گاک کی نظر آگئی ہے یہ گاک کو پسند آگیا گاک نے لینا ہی ہے تو گاک کو مہنگا لگاؤں گا تو اور زیادہ پسند کرے گا کہا یہ حضرت مہنگا ہے اور کوئی لے لیں تو یہ اس سے سست ہے اس کی قیمت ان سے زیادہ لگاتا ہے اگر یہ نہ بھی لے تو اس میں بھی مجھے پرافٹ برقرار لے یہ چوٹ کی وجہ سے اس نے اپنے رضا کو حرام کر دی میں نے سارا دن کی ضائع کر دی ایک ریڑی پہ کھڑا ہوا جب مال بیچتا ہے تو بیچتے ہوئی ایک سیب بھی اس نے نیت سے ڈالا کہ یہ خراب سیب ہے اور میرے گاہ کے حصے میں چلا جائے سارا دن کی روزی اس نے اس ایک سیب کی وجہ سے حرام کر دی دوستانِ گرامی قدر میرے اور آپ کے نبی نبی رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے موں میں ایک لکمہ حرام کا چلا جائے چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں چالیس دن تک آج میں اور آپ اپنا حیاتہ کریں کہ ہم نے کبھی ایسا خیال کیا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یار میں حرام کا لکمہ کھا رہا ہوں یا حلال کا آج باؤس کے ساتھ اگر فراد کیا جان بوجھ کر چھٹی کی جھوٹ بول کے چھٹی کی اور اس دن کی روزی حاصل کی تو وہ روزی بھی حرام ہے لیکن ان باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا میرے جد عمجد حضرت ابو صالح جن کو جنگی دوست المروف جنگی دوست وہ ندی کے کنارے پانی کے کنارے جا رہے ہیں تو بھوکا مول تھا سیب کو تیرتا ہوا دیکھا تو پکڑا اور کھا لیا کھانے کے بعد خیال آیا کہ مالک سے تو پوچھا نہیں مالک سے پوچھا نہیں اگر روزی محشر اس نے تقادہ کر دیا تو پھر کیا جواب دوگی تو دوستانے گرامی قدر مالک کے پاس گئے اور کہا میں تیرا سیب کھا چکا ہوں اگر تو معاف کر دے تو تیری میربانی انہوں نے کہا کہ دو شرطیں ایک تو تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی اور دوسرا میرے باگ کی غلامی کرنا پڑے گی کہا مجھے منظور ہے پھر معافی ہو جائے گی کہاں معافی ہو جائے گی تو بارہ سال غلامی کا آپ نے پٹا اپنے گھلے میں ڈال لیا لیکن ایک سیب کی بخش ضروری سمجھی کہ اس دنیا میں ہی اس سے بخشوا کے جاؤں آپ غلامی کر رہے ہیں دورانے غلامی مہمان آ جاتے ہیں مالک کے پاس اور وہ کہتے ہیں ہم سیب کھانا چاہتے ہیں وہ سیب توڑ کے کہتے ہیں جا ابو سالے سیب توڑ لیا آپ سیب توڑ کے لاتے ہیں تو سارے سیب ہی کٹی ہوتے ہیں جب مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں تو مالک کہتا ہے ابو سالے اتنے سال تجھے غلامی کرتے ہو گئی باگ کی تجھے ابھی پتا نہیں چلا کہ کچھے کیا ہوتے ہیں اور پکے کیا ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب سے کھایا پھر دیکھنا باد کرتے ہیں پھر دیکھا ہی نہیں اگر تجھے نہ کھاتا تو آج زلط کا مو نہ دیکھتا آج محول کیا ہے آج زمیدار اور امیر زادہ اپنی بہن کا حق کھا کے اطرارہ ہوتا ہے اور اگر بہن حق کا تقاویٰ کھار لے تو اس کو تکارا جاتا ہے ٹھوکر ماری جاتی ہے کہ تُو میری بہن نہیں ہے جا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں آج بہنوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور کہتے ہیں لوگ کہ بہن اگر خوشی سے دے دیں کبھی یہ بھائی بھی حضرت صاحب بھی خوشی سے بہن کو دے دیا کریں کبھی بھائی نے خوشی سے دی ہے کہ میرے حصے میں زیادہ آئی ہے بہن یہ تھوڑا ہی سا اور لے تاکہ تُو بھی میرے برابر آ جائیں کبھی تُو بھی بہن پر کرم کیا کر لیکن یہ محول ایسا نہیں ہے آج ہم لینے پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بہن نہیں ہے تو کیا بات ہے اس نے اپنا حق بھی مجھے دے دی ہے نانا یہ روز محشر بھی تجھے پوچھا جائے گا اپنی بہن کو پہلے حق تھما اور اس کے قبضے میں دیں اور قبضے کے بعد اگر بہن واقعی امیر ہے اور پھر اپنے قبضے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی غریب ہے تو وہ غریب بھائی کو وہ حق واپس کر دیتی ہے کہ بھائی میں نے تجھے تحفے میں دی تو یہ انداز ٹھیک ہے لیکن آج ایسے ہی زبردستی کے تحفے لیے جاتے ہیں کہ بہن سے زبردستی انگوٹے لگائے جاتے ہیں آج اس کے سر پہ پیار تو نہیں دیا جاتا لیکن زمین کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بھی لے جاتے ہیں کہ یہ حق بھی میں چھین لوں آؤ دوستانِ گرامی قدر اپنے رضق میں حرام شامل کر کے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اولاد سے نفع ہوگا کبھی تجھے معاشرے سے نفع ہوگا کبھی لوگ تجھے پیار کریں گے آج میرے ساتھ لوگ پیار اس لیے نہیں کر رہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں نہ میری کوئی اوقات ہے میں اپنی اوقات جانتا ہوں کیا اوقات ہے وہ قرآن مجھے بار بار نوٹ کروا رہا ہے قرآن مجھے دھوڑا رہا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تُو ایک پانی کی بودھ ہے میں نے امساج دو گدل پانیوں کی بون سے میں نے تجھے تخلیق کیا ہے یہ میری اوقات ہے وہ مالک کتنا قادر مطلق ہے جس نے ماں کے رحم میں مجھے صورت پا کی جو ماں کے رحم میں بندے کو صورت دیتا ہے کیفہ یو شاہ جیسے وہ چاہتا ہے اپنی مرضی کی بناتا ہے وہ رب دوستانِ گرامی قدر آج ہمارے یقین اٹھ چکے ہیں وہی رب آباد دیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں تیرا رب ہوں پہلا سبق یہ میں یہ تکا رہا ہے لوگوں میں تیرا رب ہوں آج پیر کا عقیدہ بھی ٹوٹ چکا ہے کہ ہمارا رب پالنے والا اللہ ہے اللہ پر ہمارا یقین نہیں رہا اگر اللہ پر یقین ہوتا تو کبھی بھی آستانے پہ بیٹھا لوگوں سے فراد نکلتا اگر آج مدرسے میں بیٹھا ایسے ہی خرچے بڑھا رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے فراد کر رہا ہوتا ہے اور دھوکے دیاں کر رہا ہوتا ہے اور فریب سے وہ کما رہا ہوتا ہے دوستانے گرامی قدر آج نہ حضرت صاحب کا دین سلامت رہا آج نہ کسی پیر کا دین سلامت رہا آج صرف اور صرف ایک ہی جنگ ہے کہ اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے میں بھی بڑی گاڑی لوں گا اس کے پاس پرادو ہے تو میں بھی اس کے مقابلے میں بڑی گاڑی لوں گا تاکہ اسے بھی پتا چال جائے اگر اس نے کمایا تو میں بھی کما کے دکھاؤں گا نہ نہ یہ دین کا حصہ نہیں ادخلو فی سلم قافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤں دوستانے گرامی قدر آؤ اگر دولت ہی دین ہوتی آئے تو جس کی گاڑی بڑی دیکھ لی جائے اس کو بڑا پیر مانا جاتا ہے جس کو گاڑی بڑی ہو اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو بڑی ادھر سے نوازا جاتا ہے جو علامہ بڑی گاڑی پہ آئے اور چار پانچ آدمی اس کے آگے پیچھے ہوں اور اس کے گانمین اس کے ساتھ ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بڑا خطیب ہے یہ بڑا پڑھنے والا ہے بیس تیس ہزار دے کے بھی اسے وقت پر پڑھایا جاتا ہے اور اس کے نخریں اٹھائے جاتے ہیں وجہ کیا اس کے پاس گاڑی بڑی ہے چار پانچ گاڑ ہے اگر یہی شعار جو میں اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہو چار پانچ گاڑ ہوں تو میں کربلا کی وادی میں کس کو بڑا سمجھوں اس کے پاس تو گاڑوں کی ڈھیر تھے اور بڑے اس کے شہ سوار تھے اس کے پاس بڑے تیر انداز تھے اور تعداد میں زیادہ تھے اور تخت پر بھی تھا اور یہ تو نیدے پر تھا اب بڑا کسے کہوں نیدے والے کو بڑا کہوں یا تخت والے کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے دوستانے گرامی گدر بڑا تخت پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا کرسی پر سجنے والا نہیں ہوتا جو نیزے پر بھی سجے لیکن اس کے دل میں اس کی رضا ہو تو دوستانے گرامی گدر اسی لیے تو میرے نبی نے کہا لوگوں اللہ اجسام نہیں دیکھتا اللہ صورتیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے دوستانے گرامی گدر انہی باتوں پر باقی انشاءاللہ کبھی پھر دو شخصیات صرف میں ضمنا چاروں پوری کر دیتا ہوں ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا دوستانے گرامی گدر تیسری وہ شخصیت وہ بندہ جو سچی توبہ کرے ایسی توبہ کرے جیسے تھن سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ تھن میں جانا ناممکن ہوتا ہے ایسی سچی توبہ کرے اسے گناہ ایسے لگے جیسے دودھ کا تھن میں جانا ایسے شخص کو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی اور چوتھا وہ شخص چوتھی وہ عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جو ساری محبتیں آج بیٹیوں کو کیا سمجھایا جاتا ہے یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت اپنی ساری محبتیں میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں عورت اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دے ساری محبتیں اس میں ماں باپ کی محبت بھی آ جاتی ہے بہن بھائیوں کی محبت بھی آ جاتی ہے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دے اور اس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس پر راضی ہے میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتے اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے میں منتظمین سے بھی مازد کا شاید میں گلہ نہ کر بیٹھا ہوں میں پھر بھی درخواست کروں گا دیپال پر والو یہ میرے نام پر فلیکس لگ رہی ہیں اور مجھ سے ٹیم نہیں لیا جاتا جیسے آپ کے قریب انتالیس دی ہے انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ ایک زیادتی ہوتی ہے بندے کے ساتھ لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور لوگوں سے فراد کرتا ہوں دوستانِ گرامی قدر ان لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کم از کم ٹیم پوچھ لیا کریں دوستانِ گرامی قدر میں وہاں نہیں پہنچ رہا اور لوگ یہ ہی سمجھیں گے شاید کوئی اور وجہ ہیں پیر صاحب کو نظرانہ نہیں دیا الحمدللہ نہ نظرانے کے لئے آتا ہوں نہ یہ مشن لے کے آیا ہوں صرف ایک مشن رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس بات پر استقامت دے کہ میں اپنے نبی کا ذکر نبی کے لئے کروں نبی کا ذکر نبی کے لئے کروں ان کے صدقے میں پھر میرا نظر چلے گا یہ میرا عقید ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فراد کر رہا ہوتا ہے اور دھوکے دیاں کر رہا ہوتا ہے اور فریب سے وہ کمارا ہوتا ہے دوستانِ گرامی قدر آج نہ حضرت صاحب کا دین سلامت رہا آج نہ کسی پیر کا دین سلامت رہا آج صرف اور صرف ایک ہی جنگ ہے کہ اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے میں بھی بڑی گاڑی لوں گا اس کے پاس پرادو ہے تو میں بھی اس کے مقابلے میں بڑی گاڑی لوں گا تاکہ اسے بھی پتا چال جائے اگر اس نے کمایا تو میں بھی کما کے دکھاؤں گا نہ نہ یہ دین کا حصہ نہیں ادخلو فی سلم قاف فا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤں دوستانِ گرامی قدر آؤ اگر دولت ہی دین ہوتی آئے تو جس کی گاڑی بڑی دیکھ لی جائے اس کو بڑا پیر مانا جاتا ہے جس کو گاڑی بڑی ہو اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو بڑی ادھر سے نوازا جاتا ہے جو علامہ بڑی گاڑی پہ آئے اور چار پانچ آدمی اس کے آگے پیچھے ہوں اور اس کے گانمین اس کے ساتھ ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بڑا خطیب ہے یہ بڑا پڑھنے والا ہے بیس تیس ہزار دے کے بھی اسے وقت پر پڑھایا جاتا ہے اور اس کے نخریں اٹھائے جاتے ہیں وجہ کیا اس کے پاس گاڑی بڑی ہے چار پانچ گاڑ ہے اگر یہی شعار جو میں اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی بڑی ہو چار پانچ گاڑ ہوں تو میں کربلا کی وادی میں کس کو بڑا سمجھوں اس کے پاس تو گاڑوں کی ٹھیر تھے اور بڑے اس کے شہ سوار تھے اس کے پاس بڑے تیر انداز تھے اور تداد میں زیادہ تھے اور تخت پر بھی تھا اور یہ تو نیدے پر تھا اب بڑا کسے کہوں نیدے والے کو بڑا کہوں یا تخت والے کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے دوستانِ گرامی قدر بڑا تخت پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا کرسی پر سجنے والا نہیں ہوتا جو نیزے پر بھی سجے لیکن اس کے دل میں اس کی رضا ہو تو دوستانِ گرامی قدر اسی لیے تو میرے نبی نے کہا لوگوں اللہ اجسام نہیں دیکھتا اللہ صورتیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے دوستانِ گرامی قدر انہی باتوں پر باقی انشاءاللہ کبھی پھر دو شخصیات صرف میں ضمنا چاروں پوری کر دیتا ہوں ان کی میں ڈیٹھیل میں نہیں جاتا دوستانِ گرامی قدر تیسری وہ شخصیت وہ بندہ جو سچی توبہ کرے ایسی توبہ کرے جیسے تھن سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ تھن میں جانا ناممکن ہوتا ہے ایسی سچی توبہ کرے اسے گناہ ایسے لگے جیسے دودھ کا تھن میں جانا ایسے شخص کو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی اور چوتھا وہ شخص چوتھی وہ عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جو ساری محبتیں آج بیٹیوں کو کیا سمجھایا جاتا ہے یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت عورت اپنی ساری محبتیں میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں عورت اپنی ساری محبتیں اپنے خامن پہ نچاور کر دے ساری محبتیں اس میں ماں باپ کی محبت بھی آ جاتی ہے بہن بھائیوں کی محبت بھی آ جاتی ہے اپنی ساری محبتیں اپنے خامن پہ نچاور کر دے اور اس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اس کا خامن اس پر راضی ہے میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتے اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے میں منتظمین سے بھی مازد کا شاید میں گلہ نہ کر بیٹھا ہوں لیکن میں پھر بھی درخواست کروں گا دیپال پر والو یہ میرے نام پر فلیکس لگ رہی ہیں اور مجھ سے ٹیم نہیں لیا جاتا جیسے آپ کے قریب 49 ڈی ہے انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ ایک زیادتی ہوتی ہے بندے کے ساتھ لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور لوگوں سے فراد کرتا ہوں دوستانِ گرامی قدر ان لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کم از کم ٹیم پوچھ لیا کریں دوستانِ گرامی قدر میں وہاں نہیں پہنچ رہا اور لوگ یہی سمجھیں گے شاید کوئی اور وجہ ہیں پیر صاحب کو نظرانہ نہیں دیا الحمدللہ نہ نظرانے کے لئے آتا ہوں نہ یہ مشن لے کے آیا ہوں صرف ایک مشن رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس بات پر استقامت دے کہ میں اپنے نبی کا ذکر نبی کے لئے کروں نبی کا ذکر نبی کے لئے کروں ان کے صدقے میں پھر میرا نظر چلے گا یہ میرا عقید ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مصطفی جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا مصطفی جانے رحمت پیلا مصطفی جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا مصطفی جانے رحمت 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 پیلا عطبلا خونسلہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خونسلہ مشمع بزمِ حیدہ عطبلا خونسلہ یا الہی از تو پہلے ذلفِ رسول یہ سلامِ آجزا عطبلا خونسلہ امام دو سے بیٹھے پیسے دعا موگیں رحمان الرحمن الرحیم مالک یومی تین یا کناب دو و یا کناستائین وصلاة وصلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ سیدنا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ اَلَا قُلِّ حَلِقْمَد مولا خریم ہماری اس ٹھوٹی فوٹی حاضر کو قبول و منظور فاما رحمتوں اور بھرکتوں کا سبب بنا اے لام گھٹی ہے نکم میں بُلے ہیں بولا تو ابِ معاف فرما دے اے اللہ تو خود ہی تو فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا اے اللہ تیری رحمت کی امید لے کے آگیا مولا ما فرما دے مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرتے وہ رو رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے آئے اللہ میرے کناہ مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کیا کہا پھر کہو نا وہ کہتا آئے اللہ میں گنے کھا رہا ہوتا ہے آئے اللہ میں گنے کھا رہا ہوتا ہے مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کیا کہا پھر کہو نا مولا ان کی چیخیں نکل گئیں یا اللہ میں کھا رہا ہوتا ہے آئے اللہ میرے کھا رہا ہوتا ہے آئے اللہ میرے کھا رہا ہوتا ہے مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جہاں تجھے تیرے رب نے پھر دی لبود مقدر والے تھے جنہیں سند مل گئی مولا جنہیں تیرے محبوب نے سند عطا کر دی اے اللہ اے اللہ ہم تھی بارگا میں دعا کے لئے آدھ اٹھائے ہوئے مولا ہم صاحب کو محف فرما دے اے اللہ ہماری خطاہوں کو محف فرما دے مولا ماں کا بچہ گندہ ہو جائے دنیا دھکے دے دھدکار دے روتا روتا ماں کے پاس آ جائے ماں لوگ مجھے دھکے دیتے ہیں دھدکار دے مولا ماں سینے سے لگا لیتی ہے ماں تھا چنگتی ہے پیار کرتی ہے میرے بیٹے گبرانہ ماں تھیری ہے اللہ اللہ تو خود کہتا ہے میں ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں تو خود نہیں کہتا کھل یا عبادی اے میرے بندے اللہ دین حصرف ہو جب تُو گناہ کر بیٹھے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے اللہ انفیس اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے لا تقنا تم میں رحمت اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مولا فرست گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائے کی گناہ نہیں ختم ہو جائے کی اے اللہ اے اللہ تو خود ہی تُو کہتا ہے جتنے مرزی گناہ ہو جائے لا تقنا تم میں رحمت اللہ اے اللہ اے اللہ تھیری رحمت کا دروازہ کھلانے کا دعا گیا اے اللہ تُو محف فرما دے اے اللہ تُو محف فرما دے اے اللہ تُو محف فرما دے آج مائے رو رہی ہیں کہ بیٹے بے آیا ہو جکے ہیں آج بیٹیاں ماؤں کو گالیاں دیتی ہیں مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سدھانے پر کڑی ہیں آج دولت کی خاطر بشتے توڑے جاتے ہیں مولا تُو تُو کہتا تھا اموالوکم و اولادوکم فتنہ مولا میں فتنے میں ٹھوپ چکے ہیں رشتے بھول چکے ہیں آج ساگی ماں کو بچے دھکے دیتے ہیں وہ روتی ہے جو ماں ساری رات جا کے پالا کرتی تھی اسے چھپایا کرتی تھی سردی لگتی تھی مولا اسے اپنی گود میں لے لیتی تھی میرے بچے کو ٹھٹنا لگ جائے آج اسی ماں کو جب بچہ دھکے دیتا ہوگا اے اللہ اس ماں پہ کیا بھیتی ہوگی اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما خطاؤں کو معاف فرما مولا لکسیوں کو معاف فرما اے اللہ ماں باپ کا معدب بنا اے اللہ معاشرے میں نماز کی عادت ڈال دے اے اللہ ہم بے نمازی ہو چکے ہمیں نمازی بنا نا جانے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے کتنے سر سجدوں کو ترس رہے ہیں کتنے ماتے ایسے ہیں جنہوں سالہ سال سجدہ نہیں کیا آج تو سٹیج پہ بیٹھنے والے تقریر کرنے والے نات پڑھنے والے بھی سجدوں سے غافل ہیں مولا اس محول کو بدل دے اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی دین کی روشنی ڈال دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما مولا اس مجلس میں جتنے بھی سید زادے بیٹھے ہیں یہ تیرے محبوب کی آل ہیں مولا تجھے تیرے محبوب کی آل بڑی پیاری ہے نا اے اللہ ان کے تصدق سے مولا ہماری دعا قبول فرما اللہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد آمین آمین آمین